کوئی مرحبہ کہنے والا نہیں ہے مختلف کونوں میں اس خیال سے جا رہے ہیں کہ اب ساری زندگی شاید واپس آنا نصیب نہ ہو کیا اس وقت مرحلہ ہوگا کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں گے کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم مدینہ منظرہ آؤ تو تمہارا گزر ہماری قبر سے ہو ہمارے روزہ پرانبار سے تمہارا گزر ہو کیا کیفیت ہوگی اس وقت ان کی وہ صحابہ علیہ مردوان جو ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کا تصبر نہیں کر سکتے تھے جنہیں یہ بات بے قرار رکھتی تھی کہ آج جب آقا کی بارگاہ سے جدا ہو جائے تو ان کی زیارت کی تمنا ہمیں بے قرار کرتی ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اگر قیامت کے دن ان کا دیدار نہ ملا یا جنت میں ان کی رفاقت نہ ملی ان کا دیدار نہ ملا تو ہمارا کیا بنے گا کیسی محبت ان کے کہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کا بھی سوچتے تھے تو کئی صحابہ علیہ وآلہ وسلم کی تمناے روایات میں بیان ہوئی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا تو کہ کیا چاہیے تو عرض کی آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے دنیا کی کسی نعمت کا سوال نہیں کر رہے ان کی نگاہ میں سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی لیکن جب دین کو ضرورت پڑتی ہے قربانیوں کی فتح ہے کہ اگلے سال جب واپس آؤں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں پاؤں گا لیکن دین کی تڑپ میں پہنچے تشریف لے گئے کوئی کوفے پہنچے کوئی شام پہنچے اور کئی صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ برے صغیر پاک و ہن میں پہنچے دنیا کے مختلف کونوں میں عرب شریف کی مختلف ریاستوں میں حضرات صحابہ علیہ مردوان نے اپنی ساری زندگیاں راہِ خدا عز و جل میں گزاری دین اسلام کی اشاعت میں گزاری اور پھر وہیں پر مزارات بنیں آج آپ عرب ممالک کا دورہ تو کریں ویرانوں میں سہراؤں میں ایسی جگہوں پر کہ جہاں کا تصور جہاں رہنے کا تصور عام آدمی کر نہیں سکتا ایسی جگہوں پر ان لوگوں کے مزارات آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام کی راہ میں جب ایسی قربانیاں دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی قربانیاں ہے کہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا آج ہم لوگ جو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کی باتیں کرتے ہیں آج جو ہم اللہ رب العزت کی واحدانیت کا اقرار کرتے ہیں ہم تک دین کس نے پہنچایا حضرت اولیاء کاملین علیہم الرحمن حضرت خاجہ مرین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بابا فجد الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت داتا صحب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بہاو بن زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شاہ رکی عالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان اللہ والوں نے برے سغیر پاک و ہند کے کونے کونے میں جا کر رب کائنات کے دین کی روشنی کو پھیلایا ہے آپ دیکھئے اکثر ایسے ہیں کہ جس جگہ پر پیدا ہوئے وہاں پر ان کے مزارات نہیں تھے دین کی محبت دین کی عشاق دین کو معاشرے میں عام کرنے کا جذبہ انہیں دنیا کے کونے کونے میں ملے گیا اور انہوں نے لوگوں کو رب کائنات کی ذات کی پہچان کرانے میں اپنی ساری زندگیوں کو وقف کر دیا بیوی بچے ان کے بھی تھے رشتہ دار ان کے بھی تھے یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ جناب ٹھیک ہے ہم کر لیں گے اپنے پہلے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں دین اسلام نے اس سے منا نہیں کیا بیوی بچوں کو لے گئے یہ لوگ اپنے خاندانوں کو انہوں نے ہجرت کروا دی راہ خدا عز و جل میں افریقہ کے آخری شہر جو سمندر کے کنارے واقع ہے کیپ تاؤن کیپ تاؤن شہر تک برے سغیر پاک و ہند کے رہنے والے اولیاء کاملین علیہ مرحمہ کے مزارات آج ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت دین کو پھیلانے کی خاطر اگر دنیا کے آخری کونے میں بھی جانا پڑے تو اس سے ہٹنا نہیں ہے جتنی میں مسائب و علام آئے مشکلات آئے رب کائنات کے دین کی اشاعت کے لئے سفر کرنا ہے وہاں تک جانے کا تصور تقریباً ساڑھے نو ہزار کلومیٹر کا سفر ہے برے سغیر سے کیپ تاؤن کا ساڑھے نو ہزار کلومیٹر کا سفر جن میں سے اکثر اکثر بحری سفر ہے یہ سفر کر کے اللہ والے وہاں پہنچے افریقہ کے جنگلات میں پہنچے سہراؤں میں پہنچے عرب کے سہراؤں میں پہنچے برے سغیر پاک و ہن کے مختلف علاقوں میں پہنچے امریکہ میں پہنچے یورپ میں پہنچے اشاعت دین کی خاطر اگر یہ لوگ کوششیں نہ کرتے تو آج شاید لوگوں کا حال یہ نہ ہوتا کہ مسلمان دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں جس لمحے میں ازان کی آواز دنیا میں سنائی نہ دیتی ہو تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو یہ کیا تھا اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی کوششیں تھیں تو ان نیک بندوں کے صدقے میں الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں ملی ہے اور دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانیے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضوی دعوت برکاتہ علیہ نے ارشاد فرمایا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل یہ ایسا مدنی مقصد دے دیا جو ہماری ساری زندگی پر محیط ہے ساری زندگی کہ اپنی اصلاح کی کوشش کتنے عرصے میں ہو جائے گی اصلاح پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال کم ہوگی کرتے رہیں گے انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آئے کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم اصلاح یافتہ ہو گئے ہیں ہم اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتے ہم اصلاح پذیر ہیں اور اللہ کرے کہ ساری زندگی یہ ذہن بنا رہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مدنی نامات کا توفہ ہمیں عطا کر دیا کہ مدنی نامات کہ رسالے لے لو فکر مدینہ کرو اپنے عمل کو بڑھاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو انشاءاللہ عز و جل استقامت مل جائے گی ایمان پر خاتمے کی سعادت بھی انشاءاللہ عز و جل ملے گی کسی نے پوچھا حضور ارشاد فرمائیے استقامت کیسے مل سکتی ہے فرما جس طرح کھانے کی طلب کرتے ہو اور کھانا کھا لیتے ہو استقامت کی بھی ایسے طلب کرو کسی اور نے پوچھا حضور استقامت کیسے ملے گی فرما اپنے بڑھوں کی اطاعت کرتے رہو اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف رکھو فارغ نہ ہونے دو اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف رکھو کبھی مدنی کافلہ مدنی انعامات درس دینے میں اپنے آپ کو لگائے رکھو دو درس دو یا سنو علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت دیتے رہو صدا مدینہ لگاتے رہو لوگوں کو نماز کی دعوت دو مدرسة المدینہ برائے بانیغان میں بیٹھو ہفتہ وار اجتبانہ شرکت کرو ہمیں کتنے زبردست کام پہ لگا دیا کہ ان کاموں میں لگے رہو انشاءاللہ اتقامت مل جائے گی کوشش کرتے رہو تک ہار کر بیٹھ نہ جاؤ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی دعا کرتے رہو تو یقینہ